بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ایک بڑی اہام اور ایک بہت خوشائند خبر کہ صدر مملکت عارف الوی نے پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اب آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو پاکستان میں جنرل الیکشنز یعنی عام انتخابات منقد ہوں گے اور ظاہر ہے اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ پاکستان کا آئندہ وزیراعظم کون ہوگا تو میری پیشگوئی میرا تجزیہ میری رائے میری اپینین پاکستان کے مختلف لوگوں سے بات کر کے مختلف پروگرامز ریکارڈ کر کے گلی میں محلوں میں گاؤں گاؤں دہات دہات شہر شہر جا کے لوگوں سے بات کرنے کے ذریعے میں نے جو نتیجہ آخذ کیا کہ پاکستان کے اگلے وزیراعظم ہوں گے عمران خان پاکستان اگر پاکستان میں صاف شفاف اور منصفانہ انتخابات منقد کروائے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور موقع دیا جاتا ہے کہ وہ لیول پلینگ فیڈ جس کی بڑی بات ہو رہی ہے یاد کر لیکن صحیح معنوں میں ہر ایک کو برابر کے مواقع دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو بھی یہ موقع دیا جائے کہ وہ خود کو عوام کی عدالت میں پیش کریں اور عوام پھر فیصلہ کریں کہ وہ کسے پاکستان کا وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں سو اس وقت شاید مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیاسی تاریخ کی مقبول ترین جماعت ہے رائٹلی اور رونگلی اس فیکٹ سے آپ نہیں بھاگ سکتے اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے اور اگر اسے ایک منصفانہ موقع دیا جاتا ہے انتخابات لڑنے کا تو یقیناً ایک حیرت انگیز حیران کن اور ریکارڈ توڑ کامیابی پاکستان تحریک انصاف حاصل کرے گی آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت اس وقت بام اروج پر ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سے قبل جو آخری زمنی الیکشنز تھے اور اس سے پہلے کہ جو انتخابات تھے زمنی انتخابات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ الیکشن پی ٹی آئی نے ایسے لڑے جیسے الیکشن لڑنے کا حق تھا جتنے ویل آرگنائز طریقے سے جس طرح سے الیکشن سیلز بنائے گئے جس طرح سوشل میڈیا پر کیمپینز کی گئے جس طرح آن گراؤنڈ کی گئے جس طرح سے پولنگ ایجنس کی ٹریننگ تھی سو انڈاوٹڈلی شاید پاکستان میں کسی پولٹیکل پارٹی نے اتنے اورگنائز طریقے سے انتخابات لڑے ہوں سو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹورل پولٹیکس یا جو ہلکے کی سیاست ہے یا جو الیکشن ڈے پہ پولنگ ڈے پہ جو اس کی جو سائنس ہے اب پی ٹی آئی کو اس میں بھی کوئی شکست نہیں دے سکتا یہ میری رائے ہے جو میں نے ماضی میں پاکستان طریقہ انصاف کے زمنی انتخابات میں معاملات کو دیکھا سو اگر تو ایک شفاف آزاد اور منصفانہ الیکشن ہوتا ہے تو یہ خیرن پاکستان طریقہ انصاف لیڈ لے رہی ہوگی یہ میرا تجزیہ ہے غلط ہو سکتا ہے لیکن میری رائی ہے کہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ بہت پاکستانی کھڑے ہیں لیکن جو اس وقت منظر نامہ ہے اس میں بہرحال یہ رکھائی نہیں دیتا کہ پاکستان طریقہ انصاف ایک لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی اس میں بہت ساری غلطیاں پاکستان طریقہ انصاف کی بھی ہے لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا ایک بحث ہے اس وقت اور میں نے یہ انیشیٹ بھی کی میں نے ٹویٹ بھی کیا اور میں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جاتا اگر پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ان کی پسند کی آپشنز نہیں دیے جاتے تو یہ بے حیثیت اور بے مانی انتخابات ہوں گے اور صرف پیسے اور وقت کا زیاہ ہوگا اس کے علاوہ برنہ پھر آپ نے سیلیکشن ہی کرنی ہے تو بٹھا دیجئے جس کو بھی آپ چاہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہونے جا رہا آپ جب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے اس انتخاب میں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے دوزار اٹھارہ میں نواز شریف کو موقع ملنے کی بات کی تھی چلی کم سے کم خاموش رہے تھے کم سے کم حمایت نہیں کی تھی جس انداز سے معاملات چلائے جائے تھے اس وقت لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے کہ کوئی خاموش رہا کس نے مسلحت اختیار کی تو کیا دوہزار اٹھارہ کی خرابی دوہزار چوبیس کے انتخابات کو جسٹیفائی کر سکے گی اور پھر جب آپ اس بحث کا آغاز کرتے ہیں تو بجی ایک لمبی اور طویل بحث ہے کہ جی دوہزار چوبیس میں عمران خان صاحب کو موقع نہیں مل رہا دوہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب جب وزیراعظم بن رہے تھے تو نواز شریف اور ان کی صاحبزادی قیدوبند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے اس سے پہلے دوہزار تیرہ میں جب نواز شریف صاحب آئے پی جائے والے کہتے ہیں کہ تب نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت آئے تھے اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت اس سے پہلے دوہزار دو تو ہم سب جانتے ہیں سو یہ اگر کہیں کہ ہماری باری صاف اور شفاف ہو ان کی باری ہوا تھا نہیں ہوا تھا یا ان کی بار خراب ہوا تھا ہم آئے تو ٹھیک آئے تھے تو میرا یہ خیال ہے اس بحث سے نکلنا چاہیے ہر ایک کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انتخابات سیونٹیز کے علاوہ کہ شاید کبھی شفاف ہوئے ہوں مکمل طور پر آزادہ نہ ہوئے ہوں میرا خیال ہے کم سے کم اس پوائنٹ پر پولٹیکل پارٹیز کو اگری کرنا چاہیے جو جس کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی چونکہ اس وقت نون لیگ فائدے میں تو وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں آنے والے دنوں میں کبھی اگر پی ٹی آئی ایسی پوزیشن میں آگے کی جہاں معاملات ٹھیک ہو گئے تو پی ٹی آئی اس وقت کہے گی کونسا آئین کونسا قانون کونسے الیکشن کے بس ٹھیک ہے ہم منز کر کے چیزوں کو آگے چلیں تو اس رویہ سے جان چھڑوانا ہوگی میں بار بار اس پر بات کرتا ہوں نون لیگ والے بھی برا بھلا کہتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کی باری جو چیز ہو وہ نون لیگ کی بار غلط اور نون لیگ کی بار جو چیز ٹھیک ہو وہ پی ٹی آئی کی بار غلط یہ نہیں ہو سکتا آپ کو میار ایک رکھنا ہوگا آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو دوسروں کی زیادتیوں کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا مل کر آگے بڑھنا ہوگا اگر آپ پاکستان کو مستاقم دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں تسلسل اور سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمارے رہنماؤں کو ہدایت دے اور رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے رہنماؤں کے سپورٹرز کو بھی پروردگار دو عالم صحیح رستے پر چلنے اور صحیح رستے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ہم بھی کوئی غلطی کر رہے ہیں اپنی رائے کے اظہار میں ہمارے ہاں بھی کوئی خامی ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو صحیح چیز ہے وہ کہنے کی توفیق دے جو درست رستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق دے صحیح بات حق بات اور سچ بات کہنے کی استقامت اور حمد دے اپنی دانس میں پوری دیانتداری کے ساتھ کسی بدنیتی کے بغیر کسی مفاد کسی لالج کے بغیر ہم جو سمجھتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو اپنی غلطیوں ماننی ہے اور سب کو اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے آگے چلنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا ہے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات